ناقص کا مظاہرے سمجھنا ہے اور آج کا سبق بہت ہلکا ہے اس لئے کتابیں بند رکھیں صرف کاپی کھلی رکھیں اب یہ بتائیں کہ مزارے کے کتنے وزن ہیں یہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو بات اٹکی ہوئی ہے اس کو کلیر ہونا چاہیے دیکھیں ماضی کے تین وزن ہیں فعلا 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 مزارے کے بھی تین ہی وزن ہیں یفعلو 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 ماضی اور مزارے کے کمبینیشن سے نو وزن بنتے ہیں جس میں سے تین استعمال نہیں ہوتے چھے استعمال ہوتے ہیں تو وہ جو ابواب آپ کے ذہن میں چھے اٹکے ہوئے ہیں وہ اس لئے ماضی اور مزارے کے کمبینیشن ہیں ورنہ اوریجنل وزن ماضی کا بھی تین ہے اور مزارے کا بھی تین ہے یفعلو یفعلو اور یفعلو اب اس میں مثال لے لیں پہلے یہ اصلی شکل ہے لقیع یلقیع باپ سمیع تو ماضی میں کیا پوزیشن ہے کہ حرف علت متحرک تو ہے لیکن ماں قبل نہ تو فتحہ ہے نہ سکون ہے بلکہ کسرہ ہے اس لئے یہ چینج نہیں ہوگا یہ اسی طرح استعمال ہوگا لقیع مزارے میں کیا پوزیشن ہے متحرک ہے ماں قبل فتحہ ہے اس لئے یہ چینج ہوگا یہ قیدہ پڑھ چکے ہیں کیا ہو جائے گا یلقا اور چونکہ یہاں چینج ہوگا ہے اس لئے یہ مقصورہ لکھے جائے گی یلقا یہ تو پرانا قیدہ تھا جو آپ پڑھ چکے ہیں اس میں باپ ذرابہ لے لیتے ہیں راما یا یر میو اور اس میں باپ نصرہ لیتے ہیں دعاوہ ماضی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہوگا متحرک ہے ماں قبل فتحہ ہے یہ راما ہو جائے گا متحرک ہے ماں قبل فتحہ ہے یہ دعا ہو جائے گا لیکن یہاں پر پوزیشن تو گئی ہے کہ متحرک ہے لیکن ماں قبل یہاں کسرا ہے یہاں زمہ ہے یہاں پر ہم نے ناقص کا دوسرا قیدہ سمجھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ واؤس پہ اگر زمہ ہو اور ماں قبل بھی زمہ ہو تو پھر واؤ ساکن ہو جائے گا یعنی اوو کے بجائے یہ او ہو جائے گا اور یہاں پہ اگر زمہ ہو ماں قبل کسرا ہو تو پھر یہاں ساکن ہو جاتی ہے اور یہ ای او کے بجائے ای ہو جاتا ہے یہ قیدے یہاں اپلائی ہو رہے ہیں یعنی یعنی زمہ ہے ماں قبل کسرا ہے یعنی 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 یہاں پہ واؤ پہ زمہ ہے ماں قبل بھی زمہ ہے اس لئے واؤ ساکن ہوگا تو کیا بنے گا ید او یہ قیدہ سمجھ میں آگیا ہے اور پہلا سیغہ بھی سمجھ میں آگیا ہے کہ اگر مزارے پہ نصب ہے مفتوح لائن ہے کن اب وہ آپ میں ہوتی ہیں باپ فتحہ یا سمیہ باپ فتحہ میں بھی مزارے مفتوح لائن ہوتا ہے سمیہ میں بھی مزارے مفتوح لائن ہوتا ہے اس میں تو پرانا قیدہ اطلائی ہوگا کہ متحرک ہے ماں قبل فتحہ ہے اس لئے وہ حرف علت جو ہے لام کلمے کا وہ علف میں چینج ہوگا لیکن مزارے مقصر لائن کب ہوتا ہے باپ ذرابہ میں اور باپ حسیبہ میں اس میں یا سے پہلے قصر آئے گی تو وہ ساکن ہو جائے گی یرمیوں کے بجائے یرمی ہو جائے گا اور مزارے مضمون لائن کب ہوتا ہے نصرہ اور کروما اس میں واہو سے پہلے زمہ آئے گی تو واہو ساکن ہو جائے گا یا دعو ہو جائے گا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن آپ لوگ کی برفہ بھی پیگلی نہیں ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باب ذرابہ اور حسیبہ میں قصرہ کے بعد یا کیوں آئے گی واہو آئے گی تو کیا ہوگا اس کا جواب آپ کو اگلے سبق میں مل جائے گا آئے گی یا ہی مقصور لین میں لام کلمے پر یا آئے گی واہو نہیں آئے گا اس کا جواب آپ کو اگلے سبق میں مل جائے گا بہرحال یا اس کے ماقبل کل کسرہ تو وہ ساکن اور واہو سے پہلے زمہ تو وہ ساکن اسی طرح باہو سے پہلے بھی نہیں آئے گا کسرہ نہیں آئے گا ہاں آتا نہیں آئے گا اس کا تو قائدہ ہے یہ عام طور پر نہیں آتا اب آجائیں تصنیہ میں یا فعلانے یا فعلانے اور یا اولانے اس میں کوئی چینج ہوگی کیوں ماضی کے آپ ابھی تین گردانے گرسے کر کے آئے ہیں وہاں کیا پڑھا تھا فعلانے فعلانے چونکہ بعد میں وہ علیف آ گیا ہے جو نہ تو متحرک ہے نہ ساکن ہے جس لئے وہ چینج نہیں ہونے دیتا وہی پوزیشن یہاں پہ بھی ہے کہ حرف اللہ جو ہے متحرک ہے لیکن بعد میں علیف آ گیا ہے اس لئے چینج نہیں ہوں گا یہ نو چینج والا فرمولا مزارے میں کتنے سیغوں میں اپلائی ہوگا سوائے متقلم کے غائب کے دونوں سیغے اور مخاطب کے دونوں سیغے یفلو یفلانے تفلو تفلانے تفلو تفلانے تفلینہ تفلانے یہ چار سیغے جو ہیں انہیں تصنیہ کے یہ چاروں جو ہیں یہ چینج سے اگزمٹ ہے علیف کی وجہ سے ہوا جائیں جمعہ پہ ہوا جائیں جمعہ پہ یہی تین وطن بنتے ہیں یہ فالونہ میں ہم نے کیا لیا تھا لقیہ یلقا تو یہ کیا بنے گا یلقیون کوئی قیادہ یاد آیا کونسا دو حرف علت یک جا ہیں اس لیے لام کا حرف علت گرے گا ماں قبل اگر فتحہ ہے تو وہ قائم رہے گی اور اگر کسرہ یا زمہ ہے تو وہ سیغے کے حرف علت کے مناسب ہوگی چینج ہوگی تو یہاں پر لام کلمہ یا ہے یہ گر جائے گا ماں قبل فتحہ ہے یہ قائم رہے گی تو کیا استعمال ہوگا یلقون مکسورو لینڈ میں ہم نے رمہ یرمی لیا تھا اس میں کیا بنے گا جرمیون اور اس میں بھی دو حرف علت اکٹھا ہیں لام کلمے کا حرف علت گرے گا تو باقی کیا وجہ اچھا سوری یہ باقی بچا اب یہ کسرہ کو واہو سے مناظبت نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا کسرہ زمہ میں چینج ہوگی تو استعمال ہوگا یرمون پھر اس میں دعا لیا تھا ہم نے یہ بنے گا لام کلمے کے واہو گرے گی تو باقی کیا بچا اور چونکہ زمہ کو بہت سے نسبت ہے اس لئے یہ پھر اسی طرح استعمال ہوگا حرکت چینج نہیں ہوگا تین سیغے ہوگے واحد مذکر غائب تصنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب اب واحد مونس غائب میں کیا بنے گا تفعلو 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 وہاں تو وہی قیدہ اپلائی ہوگا ساکن ہونے والا کوئی نیا قیدہ نہیں ہے اور تصنیہ تفعلان نو چینج جمع یفعلن نون نصمہ جب آ جاتا ہے تو بھی کوئی چینج نہیں ہوتا اس لئے وہ اپنے اصل وزن کے مطابق استعمال ہوگا واحد مذکر غائب مخاطب میں تفعلو یا تفعلو یا تفعلو تو وہی پہلا قیدہ جو بھی ہم نے پڑا ہے ساکن ہو جانے والا وہی اپلائی ہوگا صرف علامت مزارے بدلی ہے اور تفعلان تصنیہ ہے نو چینج تفعلونا یہی قیدہ اپلائی ہوں گے صرف علامت مزارے تو بدلی ہے نا یا کی جگہ تا یہ باقی تو سب ہوئی ہے البتہ واحد مونس مخاطب میں قیدہ وہی رہے گا صرف اپلیکیشن تھوڑی تھی چینج ہو جاتی ہے اس لئے کہ اس کا وزن ہے تفعلینا تفعلینا اور تف تفعلینا 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 اوہی لقا لقیہ یا لقا کو اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اوریجنل چکل کیا بنے گی تفعلینا اب لام کلمے کی یا گرے گی ماں قبل فتحہ ہے وہ قائم رہے گی تو استعمال ہوگا تفعلینا تفعلینا رما یارمی کو اپلائی کر کے دیکھ لیں تفعلینا تفعلینا اس میں لام کلمے کی یا گرے گی تو باقی بچا اور کسرہ کو یا سے نسبت ہے اس لیے حرکت چینج کرنے کے ضرورت نہیں ہے اسی طرح استعمال ہوگا ترمین اور یہاں پہ کیا بنے گا تفعلینا اب اس میں کیا پوزیشن ہے لام کلمے کی واؤ گرے گی تو کیا باقی بچے گا یہاں پہ حرکت چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن زمبہ کو یا سے نسبت نہیں ہے کسرہ جب لائیں گے تو یہ استعمال ہوگا تدیعینا اور اس کے بعد تصنیح حسیق ہے تفعلانے وہ چینج نہیں ہوگا پھر تفعلنا وہ بھی چینج نہیں ہوگا آفلو نفلو میں وہی قیدہ اپلائے ہوگا ساکن ہونے والا آج آگے بات سنجھیں یہی ہے کلاج کا سبق اب آپ ایکسرسائز دیکھ لیں کل جو آپ نے ایکسرسائز کی تھی وہی کرنی ہے لیکن تھوڑا سا چینج کریں اچھا جی اب ایک قیدہ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کسی لفظ میں یہ بعد میں لکھ لیجئے گا فیلال سمجھ لیں کسی لفظ میں اگر دوسرے یا تیسرے نمبر پر واہ آئے اور ما قبل کسرہ ہو تو پھر واہ کو ہم یا سے بدل دیں گے اور اگر چوتھے نمبر پر یا اس کے بعد آئے تو صرف زمہ کی صورت میں ما قبل زمہ ہوگا تو واہ باقی بچے گا فتحہ یا کسرہ ہوگی تو یا میں تبدیل ہو جائے گا یعنی اگر دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہے تو ما قبل کسرہ ہونا ضروری ہے پھر وہ واہ جو ہے یا میں چینج ہوگی اور اگر چوتھے یا نمبر پر یا اس کے بعد ہے تو ما قبل چاہے کسرہ ہو چاہے فتحہ ہو دونوں صورتوں میں واہ جو ہے وہ یا میں چینج ہو جائے گی اب اس قیدے کی اپلیکیشن ہم چیک کریں گے پہلے معروف میں یعنی ماضی معروف اور ماضی مزارے معروف میں اس کے بعد مجھول میں یعنی ماضی مجھول اور مزارے مجھول میں اور اس کے بعد مزید فیہ میں دال این وعو مابدہ با نصرہ اس کی صحیح شکل کیا بنی ماضی معروف دعویٰ اور صحیح شکل کیا بنی اس کی مزارے کی ید اوو یہ بنی نا اب دیکھیں یہاں پر واو تیسرے نمبر پر ہے اور ماں قبل فتحہ ہے قصرہ نہیں ہے اس لئے یہ واو جو یہ چینج نہیں ہوگا واو ہی رہے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کوئی دوسرا قیدہ اپلائی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا حرف علت متحرک ماں قبل فتحہ تو یہ علف میں چینج ہو جائے گا تو استعمال کیا ہوگا دعا یہاں پر واو کس نمبر پر ہے چوتھے نمبر پر ماں قبل کیا ہے زمہ ہے اس لئے بچ گیا ورنہ جاتا تو یہ ید اوو ہی رہے گا واو چینج نہیں ہوگی لیکن کوئی اور قیدہ اپلائی ہوتا ہے واو کے ماں قبل زمہ ہے تو یہ ساکن ہو جائے گا اس لئے ید اوو استعمال ہوگا یعنی باب نصرہ میں ماضی معروف مظہرہ معروف میں جو قیدہ ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کی اپلیکیشن نہیں ہے لیکن ماں قبل فتحہ ہے کسرہ نہیں ہے اور ماں قبل نہ تو کسرہ ہے نہ فتحہ ہے اس لئے قیدہ اپلائی نہیں ہوا لیکن باب ضرابہ میں آئے اب نہیں پہلے باب سمیہ لے لیں صحیح شکل کیا بنے گی صحیح شکل ٹھیک ہے کیا غلط ہے جباً چیک کر لیا کریں مجھ سے غلطی ہو تو فوراً پکڑا کریں صحیح ہے اب دیکھیں واو تیسرے نمبر پہ ہے ماں قبل کسرہ ہے اس لئے واو جو ہے یہ یا میں چینج ہوگی تو یہ بنے گا راضی یا اور یہاں پہ کس نمبر پہ ہے چوتھے نمبر پہ ماں قبل فتحہ ہے اس لئے یہ بھی یا میں چینج ہو جائے گی صرف چوتھے نمبر پہ یا اس کے بعد آئے تو صرف زمہ کی صورت میں واو بچتا ہے اس لئے یہ بن جائے گا اب ہم دیکھیں گے کوئی اور قیدہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پر حرف علت متحرک ہے لیکن ماں قبل فتحہ نہیں ہے یہ ایز جیٹیز رہے گا یہاں پر متحرک ہے ماں قبل فتحہ ہے اس لئے یہ یا رضا ہو جائے گا لیکن لکھا جائے گا اللہ فی مقصورہ کی شکل میں لیکن وہاں جو ہے وہ یا میں چینج ہو چکی ہے رضی یا رضا اس سے کوئی بات سنجھ میں آئی کہ ابھی جو ہم نے قیدہ پڑھا ہے کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہو اور ماں قبل کسرہ ہو تو پہلے ہم واہو کو یا میں چینج کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ باقی پڑھے ہوئے قواد میں سے کوئی قیدہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا چوتھے یا اس کے بعد نمبر پر واہو آئے گی ماں قبل چاہے فتحہ ہو یا کسرہ ہو دونوں صورتوں میں ہم پہلے واہو کو یا میں چینج کریں گے اس کے بعد باقی قواد چک کریں گے کہ وہ اپلائی ہوتے ہی کہ نہیں ہوتے آگئی بات سنجھ میں اب باب ذرہ بات آگئی بات سنجھ میں کیا بنو اس میں واہو تیسرے نمبر پر ہے لیکن ماں قبل کسرہ نہیں ہے تو چینج نہیں ہوگا واہو اور دوسرا قیدہ اپلائی ہوگا کہ حرف علت متحرک ماں قبل فتحہ تو یہ ہو جائے گا اس میں چوتھے نمبر پر ہے ماں قبل کسرہ ہے اس لئے پہلے ہم اس کو یا میں چینج کریں گے ججبیو کریں گے اب دیکھیں گے کوئی اور قدر اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں یا ساکن ہو جائے گا یا ساکن ہو جائے گا اس لئے استعمال ہوگا جبا یج بھی اور زیادہ تر چینجیں جو ہیں ناقص کے وہ انہی تین ابواب میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کیا نام ہے نصرہ اس میں تو چینج نہیں ہوا تھا مطلب یہ قیدہ اپلائی نہیں ہوا تھا چینج تو ہوا تھا سمیہ اور ذرابہ اس میں یہ قیدہ اپلائی ہوتا ہے فتحہ کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں ہے حسیبہ کے بھی کوئی لفظ ذہن میں نہیں ہے غالباً ایسا لگتا ہے کہ شاید انہی نواب سے ناقص نہیں آتا اصل میں بات ہے اس وقت ہم ناقص واوی کی سارا مسئلہ جو ہے وہاو کو چینج کرنے گا تو ہم ناقص واوی کی بات کر رہے ہیں تو یوں کہلیں کہ غالباً انہی نواب سے ناقص واوی نہیں آتا تو ماضی معروف اور مظاہر معروف دونوں چیک کر لیے ہم نے اب ذرا مجہول میں آ جائیں معروف میں تھوڑی پوزیشن اس لئے چینج ہوتی ہے کسی باپ سے کچھ ہوتا ہے کسی باپ سے کچھ ہوتا ہے اس لئے کہ مختلف باپ کے مختلف حوضان ہیں لیکن مجہول میں ایک ہی وزن ہے چاہے وہ ماضی ہو یا مظاہر ہو یہی وزن ہے نا فوئلا یفع لو تو ناقص واوی میں کیا پوزیشن بنے گی تیسرے نمبر پر واو آئے گا ماں قبل کسرا ہوگی واو جو ہے وہ یا میں چینج ہوگی چاہے کسی باپ سے آتا ہو یفع لو میں چوتھے نمبر پر واو آئے گی ماں قبل فتحہ ہے وہ لازمان یا میں چینج ہوگی چاہے کسی باپ سے آتا ہو مطلب یہ کہ اس قیدے کا اصل جو اپلیکیشن ہے وہ مجہول پر ہے مظاہرے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دعا یدو میں یہ قیدہ اپلائی نہیں ہوتا لیکن اب مجہول میں قیدہ اپلائی ہو جائے گا اس لئے کہ فونیلہ کے وزن پر وہ بنے گا دھوئے واو جد آو تیسرے نمبر واو واو ہے ماں قبل کسرا ہے اس لئے پہلے یہ ہوگا جو ہوئے یہاں اور یہ ہوگا ید آئے ہو اب ہم چیک کریں گے کہ کوئی جو قیدے ہم نے پہلے پڑھے تھے وہ اپلیکیبول ہیں کہ نہیں ہیں اس پر نہیں ہے حرف علت متحرک ہے مگر ماں قبل کسرا ہے اس لئے یہ دعیا ہی رہے گا اس میں حرف علت متحرک ہے ماں قبل فتح ہے یہ علف میں چینج ہوگی اور علف مقصورہ کی طرح لکھی جائے گی ید آ تو مجھول کا تو مسئلہ سن جاگے نا کہ مجھول میں کوئی پرابرم نہیں ہے ناقص واوی جو ہے اس کی واو جو ہے وہ چینج ہونی ہوگی یا میں چینج ہوگی پھر ہم دیکھیں گے کوئی قیدہ اس پر اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو اس کے مطابق کو چینج ہوگا وہنہ یا میں استعمال ہوگا مزید فی میں بھی اس کا استعمال کافی ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ مزارے ماضی اور مزارے معروف میں تو کہیں ہے کہیں نہیں ہے مجھول میں ماضی ہو یا مزارے ہو لازمان ہے ہوگا مزید فی میں بھی بہت ہے استعمال کہیں کہیں بچ جاتا ہے ورنہ عام طور پر چینج ہوتا ہے ایک مثال لے لیتے ہیں رضیہ یا رضا کو جب ہم باب افتیار میں لے جائیں گے تو بنے گا ار تضاوہ ار تضاوہ یار تضاوہ اور اس میں دیکھیں واو کس نمبر پر ہے ایک دو تین چار پچویں نمبر پر ہے مطلب چار کے بعد ہے چار اور اس کے بعد ہے ماہ قبل فتحہ ہے اس لیے واو جو ہے پہلے ہم یا میں چینج کریں گے اس میں کسی نمبر پر ہے ایک دو تین چار پچویں نمبر پر ہے ماہ قبل کسرہ ہے یہ بھی وہاں یا میں چینج ہوئے لے گی یہ ار تضاوہ ہے اب چیک کریں کہ کوئی دوسرا قیدہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں حرف علت متعرک ہے ماہ قبل فتحہ ہے یہ ہو جائے گا ار تضاوہ اور یا پہ زمہ ہے ماہ قبل کسرہ ہے یہ ساکن ہو جائے گی ار تضاوہ اور تضاوہ استعمال ہوگا باز اچھا یہ تو ہو گیا ناکس واوی کا لیکن کہیں کہیں اجواف واوی میں بھی اس کا استعمال آ جاتا ہے اس قیدے کا اور قیدے میں وہ دوسرے یا تیسرے نمبر والا ہے اس لئے کہ وہ اجواف واوی ہے نا تو این کلمے پر آئے گا واو تو یا تو وہ دوسرے نمبر پر ہوگا یا اگر پہلے کوئی حرف آ گیا تو تیسرے نمبر پر جلا جائے گا مثال کے طور پر جمع مقصر میں یہ استعمال ہوتا ہے قصر جمع مقصر کا ایک وزن ہے فِعَالُن ایک لفظ ہے سَوَبُن جس کے معنی ہے کپڑا اس کی جمع آتی ہے ویسے تو فِعَالُن کے وزن پر یہ بنتا تھا سِوَابُن لیکن اس قیدے کے تحت کیا ہوگا دوسرے نمبر پر واو ہے ماں قبل قصرہ ہے اس لئے واو جو ہے وہ یا میں چینج ہوگی تو استعمال ہوگا اور ہوتا ہے وہ ہے نا وہ سِعَابَ کا فتح پھر سِعَاب کپڑے مصدر میں بھی عجواف کے مصدر میں بھی اس کا آ جاتا ہے قواما یا قواما یا قواما سے بنتا ہے قاما یا قوما یا قوما اس کا مصدر اصل میں تھا قواما قواما واو دوسرے نمبر پر آئی ماں قبل قصرہ ہے یا میں چینج ہوگا پھر یہ استعمال ہوتا ہے قیامن اسی طرح سے ساما یسومو روزہ رکھنا اس کا مصدر ہے اصل میں تھا سِوامن واو کے ساتھ سواد واو میم مادہ ہے ساما یسومو کا تو سِوامن سے کیا استعمال ہوتا ہے سِعَابُن حجوف جب ہم مزید فی میں گئے تھے تو بابِ افتحال اور بابِ انفیال میں واو یہاں میں چینج ہوئی تھی اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا ایک قیدہ ہے جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے مادہ یہی تھا نا خواہ واو نون خانہ یا خون و خیانت کرنا جب بابِ افتحال میں گیا تھا تو مزدر کیا بنا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ استعمال ہوگا اختیانن وہ یہی قیدہ ہے دیکھیں ایک دو تین چوتھے نمبر پر آیا ہے ماں قبل کسرہ ہے اس لئے یا میں چینج ہو گیا اختیانن اس قیدہ کا اس سے پہلے اور بھی ہم استعمال کر چکے ہیں مثال میں بھی اس کا استعمال ہوا تھا کوئی یاد ہے وَجَلَا يَجِلُو آتا ہے وَجَلَا يَجِلُو آتا ہے وَجَلَا يَجِلُو آتا ہے اس سے نہیں وَجَلَا يَجِلُو آتا ہے وَجَلَا يَجِلُو آتا ہے وَجَلَا يَجِلُو آتا ہے اسے جب ہم نے فیلِ امر بنایا تھا تو علامتِ مظاہرہ گرائی حمزت الوصل لگایا اور اس کو مزون کیا تو کیا بنا اِو جَلُ پھر ہم نے اس کو چینج کیا تھا ہی جل وہ بھی یہی قیدہ تھا کہ دوسرے نمبر پر وَاو ہے ماں قبل کسرہ ہے اس لئے اس کو یہاں میں چینج کر دیا ہاں جی اب کچھ بات سنجھ میں آئیے آپ کے وَاو اور یا کا جو تماشا ہے آپ نے ٹی وی پہ کبھی وہ ریسلنگ چیمپئن دیکھیں دو پہلوان اکھاڑے کے اندر لڑے ہوتے ہیں اور دو باہر کھڑے ہوتے ہیں جب ایک لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے تو باہر والے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اکھاڑے کے باہر آ جاتا ہے باہر والا اندر آ جاتا ہے وہی تماشا یہ وَاو اور یا کرتی ہیں اس لئے لفظ میں جب وَاو اور یا آئے تو پہلی وارننگ ذہن میں ہی آنی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے دوسری بات یہ کہ ناقص جس میں لام کلمے پر واو یا یا آتی ہے اس کے مادے میں بھی آپ کو اختلاف ملے گا اختلاف سے مراد یہ کسی ڈکشنری میں آپ کو ہم نے تو آپ کو بتایا تھا کہ مادہ اس کا یہ ہے رضے وَاو آپ اس کو تلاش کریں گے وَاو کے پتی میں کسی ڈکشنری میں آپ کو یہی مل جائے گا را زواد وَاو مادہ کسی ڈکشنری میں آپ کو را زواد یا مادہ ملے گا اس میں مادے کے ہونے میں تو اختلافات بہت کم ہیں اس لیے کہ ہمارے علماء کرام نے کہیں نہ کہیں سے پکڑ لیا ہے کہ چونکہ اس مادے کا فلا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ واوی نہیں ہے یا یہ یا جائی نہیں ہے واوی ہے وہ پکڑ لیا ہمارے بہت چند الفاظ ایسے ہیں جس میں نہیں پکڑا گیا تو وہ کنفیوجن ہے کہ پتہ نہیں واوی ہے کہ یا جائی ہے البتہ ڈکشنری میں اختلاف زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ڈکشنری والے اوریجنل جو وزن تھا اس کے حساب سے لکھ دیتے ہیں اور بعض ڈکشنری والے جو تبدیل شدہ وزن ہے اس کے حساب سے لکھ دیتے ہیں لیکن اس میں مشکل اس لیے پیش نہیں آتی کہ حروف تحجی کی ترتیب میں واو کے فوراں بعد یا آتا ہے اردو میں دو چشمی ہے بیچ میں آتی ہے لیکن عربی کی جو وہ ہے حروف اس میں دو چشمی ہے پہلے آتی ہے اور واو اور یا بعد میں ایک ساتھ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کوئی مادہ رونڈ رہے ہیں واو میں نہیں ملے گا تو یا میں ملے گا یا میں نہیں ملے گا واو میں ملے گا نو پروگرم وہ بلکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں مشکل کوئی پیش نہیں آتی بھر جی یہ ناقص کا تو مسئلہ یہی تک ہے بھر جی بیک سب چھے جی اہم ناقص کا ماضی مزارے مجھول کر چکے اب باری یہ صرف صغیر کی تو صرف صغیر میں باقی کیا رہتا ہے فیلِ امر اسم الفاہل اسم المفہول اور مزدر فیلِ امر کا قیدہ تو بہت آسان ہے کہ حرفِ علت اگر ساکن ہو زور کس پہ ہے ساکن پہ حرفِ علت اگر ساکن ہو اور اس کو مجزوم کیا جائے تو پھر وہ گر جاتا ہے جیسے تدعو سے یہ ہوا تھا تدعو مخاطب کسیغہ ہے اس سے ہم فیلِ امر بنائیں گے تو علامتِ مظاہرہ گرے گی حمزتِ الوحس لگے گا این کلمے پر زمہ ہے اس لئے اس پر زمہ آئے گا تو یہ بنا ادعو اور اب اس کو ہم نے مجزوم کرنا ہے تو یہ گر جائے گا باقی بچے گا ادعو یہ یہ غیب کا سیغہ تھا اس پر جوازی میں مظاہرہ میں سے لم لگائیں اب اس ساکن کو ہم نے مجزوم کرنا ہے تو یہ گر جائے گا باقی بچے گا لَم یدو سر اگر ایسی سوچیوشن ہوں کہ حرفِ لَم ساکن نہ ہو پھر اس کو مجزوم کرنا بڑے گا تو پھر وہ اس پر علامتِ سکون آئے گی وہ نہیں گرے گا وہ پھر اگر کوئی اور قیدہ نہیں آئے تو آتا ہے جیسے ہم اس میں پڑھ چکے ہیں اج وقت میں جہاں تو وہ ماں بعد ساکن ہو تو وہ گر جاتا ہے وہ سی سوچیوشن آ جائے تو الگ بات ہے بنا نہیں گرے گا اسم الفائل اسم الفائل کا آپ کو پتا ہے دو طرح سے بنتا ہے ایک تو سلاسی مجرد میں فائلن کے وزن پر اور مزید فی میں جو بھی مزارے کا سیغہ ہے اس میں نیم زمہ لگا کے آخر میں تنوین لگاتے ہیں تو پہلے فائلن کا وزن دیکھ لیں اج وف میں ہم نے فائلن کے وزن پر کیا کیا تھا واؤ کی جگہ یا این کلمے کی جگہ جیسے قوالہ سے فائلن کے وزن پر یہ بنتا ہے قاویلن پھر اس کو حمزہ میں چینج کر کے ہم بناتے ہیں قائلن اسی طرح سے با یابیوں سے بنتا ہے با یعن پھر چینج کر کے ہم استعمال کرتے ہیں یہی پڑھتا نا اجواف میں اب اس کا قائدہ سمجھ لیں وہاں اس لئے نہیں آیا تھا ویسے میرا خیال ہے کہ آنا وہیں چاہیے تھا قائدہ بہرحال چونکہ ناقص میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس لئے اب اس کا لکھ لیں کہ علف زاہدہ نہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے سمجھ لیں علف زاہدہ کسے کہتے ہیں ایک علف تو وہ ہوتا ہے جو حرف اللہ چینج ہو کے بنتا ہے جیسے یہ قوالہ تھا اور پھر یہ استعمال ہوتا ہے قالہ یہ جو علف ہے اس کو زاہد نہیں کہیں گے یہ مادے کی بدلی ہوئی شکل ہیں اس لئے یہ علف زاہدہ نہیں کہلائے گا علف زاہدہ وہ ہوتا ہے جو وزن میں مادے کے علاوہ آتا ہے جیسے فاہلون کا وزن ہے اب اس میں فا کلمہ بھی اپنی جگہ ہے این کلمہ بھی اپنی جگہ ہے لام بھی اپنی جگہ ہے علف زاہد ہے اس کو کہتے ہیں علف زاہدہ اور مزید فی میں تو بہت ہیں بابِ افعال میں کہاں ہے علف زاہدہ اف علو میں نہیں ہے وہ حمزہ ہے وہ علف نہیں ہے افعال دیکھیں نا اف علو جو ہے ماضی کا سیغہ یہ علف نہیں ہے یہ حمزہ ہے سوری آف اللہ یہ علف نہیں ہے حمزہ ہے لیکن اس کا مزدر افعال افعال یہ علف نہیں ہے یہ حمزہ ہے فے اپنی جگہ ہے لام اپنی جگہ ہے لام اپنی جگہ ہے یہ زیادہ ہے اسی طرح اب آپ میں مفعالہ کا ایک مزدر آتا ہے فے آلن افعال میں پہلا جو علف ہے وہ حمزت الوصل ہے وہ علف نہیں ہے افتعال کا پہلا جو علف ہے وہ حمزت الوصل ہے وہ علف نہیں ہے لیکن افتعال کے بعد یہ حمزت الوصل ہے یہ علف زیادہ ہے افتعال انفعال استفعال سب کے مزدر میں جو علف آ رہا ہے وہ علف زیادہ ہے علف زیادہ سمجھ گئے تو قیدہ یہ ایک علف زیادہ کے بعد اگر حرف اللہ تائے گا تو اسے حمزہ میں تبدیل کر دیا جائے گا اسی لئے ہم نے قاولن کے بجائے قائلن بایعن کے بجائے بائعن لیکن جب میم زمہ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے افلا یوف ایلو یہ فالان یوف ایلو سے جس مل فائل بنائے کیا بنے گا مفعلن اور ناقص میں یہ لام کی جگہ حرف اللہ تائے گا جی ہوگا نا اب اس کا قیدہ یہ ہے کہ حرف علت پہ اگر تنوینِ زمہ ہو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے حرف علت پہ اگر تنوینِ زمہ ہو اور ماں قبل متحرک ہو چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو کچھ بھی ہو متحرک ہو تو پھر ہوتا کیا ہے کہ حرف علت گر جاتا ہے یعنی جو حرکت تھی وہ تو رہے گی لیکن حرف علت پہ اگر جائے گا یہ ایک اسٹیپ ہے دوسرا اسٹیپ کہ ماں قبل اگر زمہ تھی یا کسرہ تھی تو پھر جو باقی بچے گا وہ تنوینِ کسرہ بچے گی اور ماں قبل اگر فتحہ تھی تو پھر جو باقی بچے گا یعنی این کلمہ کہلیں اسے آپ اس پہ تنوینِ فتحہ آئے گی اچھا ساری فائلون کی میں نے مثال تو دی نہیں پہلے فائلون کو سمجھ لیں اس لیے اس میں بھی لام کلمہ پر تنوین آ جائے گی نا قیدہ یہی رہے گا پہلے اب اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں فائلون کے وزن پر تو کیا بنے گا دا اے ون یہی ہے نا حرفِ علت پر تنوینِ زمہ ہے ماں قبل کسرہ ہے اس کو چینج کرنا ہے لیکن پہلے وہ پانچواں قیدہ گمتی کریں ایک دو تین چار پہلے واہو کو ہم نے یا میں چینج کرنا ہے پھر یہ قیدہ اپلائی ہوگا یہ بنا دا اے ان اب حرفِ علت پر تنوین زمہ ہے اور ماں قبل کسرہ ہے تو یہ حرفِ علت گر جائے گا اور کسرہ ہے تو تنوینِ کسرہ آئے گی باقی بچے گا دا این دونوں صورتیں مطلب اس میں یا پڑھی نہیں جائے گی لکھی جائے گی اور اس کو اس طرح بھی لکھتے ہیں دونوں صورتیں حرفِ علت گر گئی دا این اور یہ بتانے کے لئے کہ یہ یا گری ہے یا کا قیدہ ہے نا کہ وہ لکھا جاتا ہے تو لکھی جائے گی پڑھی نہیں جائے گی دا این ہی پڑھیں گے حرفِ علت پر اگر تنوینِ زمہ ہو یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط ہے ماں قبل متحرک ہو تو پھر دو عمل ہوں گے ایک تو یہ کہ حرفِ علت گرے گا اور دوسرا یہ کہ ماں قبل جو حرکت تھی اس پہ تنوین کون سی آئے گی تنوینِ زمہ اٹھائے گی نہیں وہ تو گئی حرفِ علت کے ساتھ ہے یا تو تنوینِ کسرہ آئے گی یا تنوینِ فتحہ آئے گی تو تنوینِ فتحہ صرف فتحہ کی صورت میں آئے گی کہ ماں قبل اگر فتحہ ہے وہ ہم مثال دیکھ لیں گے ابھی اور ماں قبل اگر زمہ یا کسرہ ہے تو تنوینِ کسرہ ہی آئے گی لیکن یہ دیکھیں اس پہ اگر لامِ تعریف داخل ہو اس کو محرف بھی لام کریں تو دائعون سے کیا بنتا ہے پانچوان قیدہ اپلائی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے کیوں جی؟ ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھٹے نمبر پر فلت آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ کسرہ ہے اس لئے ہم اس کو چینج کریں گے سب سے پہلے اب کونسا قیدہ اپلائی ہوگا؟ سب سے پہلے